اسلام علیکم راظرین میں آپ کا میزوان محمد شرف الدین سچی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی ہماری یہ خبر اے آئی ایم آئیم کے پریسیڈنٹ بیریسٹر اسطدین عویسی کو لے کر بیریسٹر اسطدین عویسی نے آج اپنی اسپیس میں کہا کہ ان کا نام اسطح ہے ان کے والدین نے یہ نام بڑا سونچ کر رکھا یہ مولا کی نزبت کا نام ہے ان کو ہید آباد سے کوئی نہیں ہرا سکتا یہ باہ خوبی ہم بھی جانتے ہیں یہ باہ خوبی ہید آباد کی عوام بھی جانتی ہے کہ بیریسٹر اسطدین عویسی کو ہید آباد ایم پیٹر سے کوئی نہیں ہرا سکتا نہ ہی ان کے جیسی خابلت کسی کے پاس ہے اور نہ ہی صلاحیت کسی کے پاس ہے یقیناً یہ مولا کی نزبت کا نام ہے بہت اچھا نام ہے آئیے دیکھتے ہیں ایم پیٹر صاحب کی ایک خاص سپیچ مخالفین منلس یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پولنگ 11 اپریل کو ہے پولنگ کم ہوگی اور اس کا راست فائدہ بی جے پی کو ہوگا میں ان تمام مخالفین منلس اتحاد المسلمین سے کہہ رہا ہوں کہ تم ایک بات سن لو تمہاری جو حسرت ہے تمہارا جو خواب ہے نا وہ انشاءاللہ و تعالی کبھی پورا ہونے والا نہیں تمہیں ایک بات یاد رکھ لو کہ حسد الدین و ایسی کو منلس اتحاد المسلمین کو انشاءاللہ و تعالی تم کبھی شکست نہیں دے پاؤگے میرے ماں باپ نے میرا نام مولا کی نزبت اور اس کے سخے پر رکھا ہے میرے مخدر میں شکست نہیں ہوگی انشاءاللہ و تعالی اور تم یہ جو تمہارا جو خواب ہے یاد رکھو کہ پولنگ گیارہ کو کم ہوگی میں تم سے علل اعلان اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ منلس کامیاب ہوگی موڈی ہارے گا اس لیے ہارے گا سنو نو تاریخ کو نو اپریل کو کس کی ولادت ہے دس اپریل کو کس کی ولادت ہے گیارہ اپریل کو کس کی ولادت ہے ارے ظالموں میں ان کے نام کا صدقہ کھانے والا ہوں نو کو ولادت امام حسین کی ہے اور میرے ہاتھ میں حسین کا پرچم ہے میں یزیدی طاقتوں سے مقابلہ کرتا ہوں اور زندگی بھر کرتا رہوں گا دس کو ولادت حضرت ابو العباس کی ہے ارے تم کیا ہرا ہوگے میری نظمت عباس سے تم نہیں ہرا سکتے اور گیارہ کے دن تو امام زین العبیدین کی ولادت حسد الدین ہوئی سی ہندوستان کے لوگ سوا میں مجھے آج بھی میں پڑھتا ہوں تو میرے جسم پر رونگ تکڑے ہو جاتے جب امام زین العبیدین وہ ظالم ملون یزید کے دربار میں حق کو بیان کیے ارے ہم ان کے نام لے وائے گیارہ کو بھی ان کا صدقہ ہوگا اور ہم کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ ہوتا میں بس یہی آپ سے ارز کرنے آیا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ ہے شابان کا یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو کامیابی کا مہینہ ہے اسد الدین ویسی کو ہر ہمارے قاندان کو ہماری جماعت کو اہل بیت سے محبت تھی ہے اور صبح خیامت تک جب تک منلس باقی رہے گی اس بنیاد پر باقی رہے گی کہ اس جماعت کو اہل بیت سے محبت ہے اور اسی کا صدقہ اللہ ہم کو دے گا میری آپ سے گزاری سے ان مبارک تاریخوں کو یاد رکو اور اپنی جماعت کو کامیاب کرو شکریہ خدا اب ای ون ٹاؤنشپ شمشاباد اور مہینہ آباد کے بعد ایک اور شاندار پروجیکٹ لائے ہیں نیر جہانگیر پیر درگاہ کوتھور جو کہ بینگلور ہائیوے سے چھے کلومیٹر جونسن این جونسن اور ناٹکو فارما جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جہاں گھر بنا کر رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا ای ون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز دیپارٹمنٹ راجندرنگر، ہیدر آباد 756-999-2891